ایمان اور عقیدے کو بہتر چاہتے ہو تو اللہ والوں کی صحبت اختیار کرو اپنی زبان کو زیادہ بولنے سے روکنا بڑی نیکی کی علامت ہے جو عبادت اخلاق اور کردار پر اثر انداز نہ ہو سکے وہ مشکت کے علاوہ کچھ بھی نہیں دل کا سکون پانے کے لیے دلوں کو سکون دینا لازمی ہے اس سے زیادہ احساس بھی زلیل کروا دیتا ہے انسان کو جب کوئی ہاتھ پکروائے تو بازو مت پکریں اور جب کوئی ہاتھ چھڑائے تو پاؤں مت پکریں انسان ان چیزوں سے کم بیمار ہوتا ہے جو وہ کھاتا ہے زیادہ وہ ان چیزوں سے بیمار ہوتا ہے جو اندر ہی اندر اسے کھا رہی ہوتی ہیں اندر کی بدلنے والی ایک اہم بات صبح کے وقت ایک مصبت سوچ آپ کا پورا دن بدل سکتی ہے اللہ تعالیٰ جب کسی بندے سے نراز ہوتا ہے تو اسے پقیزہ لوگوں کی عیب جوئی میں مشغول کر دیتا ہے تک دوسروں کے دل آپ کی وجہ سے بے سکون رہیں گے آپ کو سکون نہیں مل سکتا اچھا انسان مطلبی نہیں ہوتا بس وہ دور ہو جاتا ہے ان لوگوں سے جنہیں اس کی قدر نہیں ہوتی کبھی بھی لوگوں کی باتوں سے پریشان نہ ہونا کیونکہ آپ نے حساب رب کو دینا ہے لوگوں کو نہیں کسی کو ہرانا بہت آسان ہے لیکن کسی کا دل جیتنا بہت مشکل ہے نفرت سے آسان کوئی چیز نہیں لیکن محبت کے لیے ایک عظیم روح کی ضرورت ہوتی ہے کوشش کرو کہ تم دنیا میں رہو دنیا تم میں نہ رہے کیونکہ جب تک کشتی پانی میں رہتی ہے تو تیرتی رہتی ہے اور جب پانی کشتی میں آ جاتا ہے تو کشتی ڈوب جاتی ہے اگر ہم ازاد نہیں ہیں تو کوئی ہماری عزت نہیں کرے گا آپ کی آج کی قربانی سے آپ کے بچوں کا مستقبل بہتر ہوگا بچوں کو ذہانت اپنی ماں سے وراست میں ملتی ہیں جن کی تربیت میں کمی رہ جاتی ہے تو وہ پھر ساری عمر پر تحمد کردار کشی اور سکون برباد کرنے میں مصروف ہوتے ہیں زندگی میں خوش رہنے کے لیے بہت زیادہ ہمت کی نہیں بلکہ بہت زیادہ بے حسی کی ضرورت ہوتی ہے دوسروں کو خوش رکھنے اور دل میں جگہ بنانے کے لیے اپنی بہت سی عداد اور روئیوں کی قربانی دینی پڑتی ہے بحث کے دوران پھر سکون رہیں کیونکہ لہجے کی سختی غلطی کو عیب اور سچائی کو بد اخلاق بنا دیتی ہے جننے والے دو طرح کے ہوتے ہیں ایک وہ جو سورج کی طرح روشنی پھلاتے ہیں دوسرے وہ جو کیچر کی طرح دعا پھلاتے ہیں گری کی سویاں اکات بتاتی ہیں اسی طرح انسان کے جسم میں بھی ایک گری ہے جس کی سوئی زبان ہے جو بندے کی اکات بتاتی ہے اگر کوئی شخص آپ کو پسند نہیں کرتا یا کسی شخص کا دل آپ سے برا ہو گیا ہے اور آپ اس شخص کے دل سے اپنی نفرت کو نکالنا چاہتے ہیں تو آپ یہ تین کام کر سکتے ہیں آپ اس شخص کو اپنی زندگی سے نکال دیں آپ کبھی اس شخص کے بڑے سلوک کا جواب مت دیں یعنی وہ جو بورا سلوک آپ کے ساتھ کرے آپ اس کو ہمیشہ اگنور کر دیں آپ اس نفرت کو ختم کر دیں دو باتیں جس مردوے ہوں اس سے ہر تعلق کو توڑ دو ورنہ برباد ہو جاؤ گے جس کو چھوٹی چھوٹی باتوں پر جلد گصہ آتا ہو جو کسی کی بھی عزت نہ کرتا ہو موسیقی